کہ اللہ کا بیٹا ہے اللہ کی اولاد ہے اللہ کے نور میں سے کوئی الگ ہوا ہے کوئی اللہ کے روپ میں ظاہر ہوا ہے یا اللہ کسی کے روپ میں ظاہر ہو جاتا ہے یہ کہنے والا اللہ کو گانی دے رہا ہے جب مسجدوں سے یہ آوازیں منبر و محراب سے گونجیں السلام علیکہ یا نورم من نور اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ صلاة و سلام ہو آپ اللہ کے نور میں سے نور ہیں یہ اللہ کو گالی ہے کیونکہ قل ہو اللہ احد اللہ تنہا ہو یفتا ہے وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نور میں سے الگ ٹکڑا بن کر الگ ہوئے وہی جو مصطوی عرشتہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیہ ہو کر یہ اللہ کو گالی ہے کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا ہو کر عرشتہ پر کبھی نہیں تھے اور اللہ کبھی محمد کے روپ میں اس زمین پہ نہیں اترا بے تے دیگان نہ کرمائی میں نو علف دی سمجھ کہنی آئی مین دا برخا پا کے احد احمد دیوچ اتر آئی اللہ کا نام احد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد احد اور احمد میں فرق مین کی مروڑی کا ہے آپ سمجھتے نہیں معرفت کی باتیں اللہ احد تھا احمد بن کے احمد کے روپ میں ہمارے سامنے دنیا میں آیا جو یہ عقیدہ رکھتا ہے اللہ کی قسم وہ میرے اللہ کو گالی دیتا ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہے لوکی عرشہ اتے لب دینے رب بوری والے دے اولے آ بیٹھا بابا نوری بوری سرکار اس کے روپ میں اللہ زمین پہ آیا ہے یہ اللہ کو گالی دیتا ہے عجیب بات ہے عجیب حال ہے ان لوگوں کا جو یہ پیغام تو دیں گے اور اس کا پیغام محبت قرار دیں گے کہ آپ اس میں کسی کو گالی نہ دو اور ایک اللہ کو گالی دی جائے اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات میں شریک بنائے جائے تو وہ وہاں محبت کا پیغام دیتے وے نظر آتے ہیں اپنے اپنے عقیدے پر ڈٹے رہو اپنے اپنے مصلخ کے ساتھ چمٹے رہو باہمی محبت کرو آپ اس میں محبت کرتے ہو اور رب کو گالی دے کر اللہ کا شریک بنا کر اللہ کی ذات کا شریک بنا کر شرکِ اکبر کرتے ہو تو تمہیں کیا یہ حدیثِ قدسی نہیں تم نے سنی آدم کا بیٹا مجھے گالیاں دیتا ہے اور اس کو قطعا جائز نہیں تھا کہ وہ مجھے گالی دے حیرت ہے ایسے دعات پر حیرت ہے ایسے دین کے لباس میں دینداری کے لباس میں دائی کے لباس میں ظاہر ہونے والے لوگوں پر جو ایک دوسرے کے حقوق تو بڑی تفصیل سے بیان کرتے ہیں پڑوسی کے حقوق مسلمان کے حقوق میاں بیوی کے حقوق دوستوں کے حقوق بڑی تفصیل سے ان کی گفتگو میں ملیں گے اور اسی کو وہ پیغام محبت سمجھیں گے لیکن اگر ان کے ہاں نہیں نظر آتا تو ایک اللہ کا حق بیان کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ایسی عقل پر رونا ہی چاہیے